پاکستان فوج کے نئے چیف کا اعلان ہو گیا ہے اور یہ کمانڈ سنبھالی ہے لیفٹینن جنرل سید آسم منیر نے لیفٹینن جنرل آسم منیر کو وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف نامزد کیا اور ان کے نام کی منظوری صدر پاکستان نے بھی دے دی ہے اس تاریخ ساس موقع پر سوشل اور الیٹرونک میڈیا پر جنرل آسم منیر کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات کردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات یا خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہی وہ پانچ خصوصیات کیا ہیں ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے ہیں پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ نومنتخب چیف جنرل آسم منیر دو انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں جنرل آسم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہوں گے جو چیف بننے سے قبل دو مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں جنرل آسم منیر پچیس اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں اس سے قبل آئی ایس آئی کے سربراہ تو آرمی چیف بنے ہیں مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویس کیانی مگر کوئی ایسا سربراہ نہیں آیا جو دو انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ رہا ہو دوسری خاصیت یہ ہے کہ جنرل صاحب کا اوٹی ایس سے تعلق ہے عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں مگر جنرل آسم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ اوٹی ایس سے آئے ہیں لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منقد ہونے والے دو سالہ کورس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں یہ لانگ کورس ایبیٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ اوٹی ایس یا آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے جو پہلی کوہات میں ہوا کرتا تھا بعد میں منگلہ منتقل ہو گیا جنرل آسم منیر منگلہ میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اوٹی ایس پروگرام 1989 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور 1990 میں آفیسر ٹریننگ سکول کو جونئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا تیسری خاص بات یہ ہے کہ نئے چیف کورٹر ماسٹر جنرل بھی رہے جنرل آسم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کورٹر ماسٹر کے اہدے پر فائز رہے ہیں فوجی اسطلاح میں کورٹر ماسٹر وہ اہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سمان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس ساز و سمان میں اسلحہ گولہ باروت فوجی گاڑیاں وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں اس لحاظ سے یہ بھی ایک اہم اہدہ ہے چوتھی خاصیت یہ ہے کہ شمشیر عزاز یا سوڈ آف آنر حاصل کیا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق نامزد آرمی چیف سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے شمشیر عزاز یا سوڈ آف آنر حاصل کیا ہو یہ وہ عزاز ہے جو جنرل آسم منیر کے پاس ہے شمشیر عزاز وہ عزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے اس عزاز کا حصول ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمائع کارکردگی کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور پانچوی خاصیت یہ کہ جنرل صاحب حافظ قرآن ہے اب تک کسی دستیاب معلومات کے مطابق لیفٹننگ جنرل آسم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں انٹینٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق جنرل آسم کے والد بھی حافظ قرآن تھے